موسیقی یہ یہودی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک ندر ڈال لی سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا الفتنت الکبرہ ایک لاکھ مسلمان ایک جسے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے خلافت کی توسیع کا جو سیلاب تل رہا تھا تھنٹا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ آپس کی سبتلش سے خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بہنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سابق دلاتی جس کی گواہی خود انہوں نے دی بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا مسلمانوں کی مہربانی ایک رعوف اور رعیم رسول کی امتی ہونے کے ناکے ان میں شفقت اور رحمت جیسے اللہ تعالی نے حضور سے کہا قرآن میں دو مرتبہ اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں ان پر سختی کی ہے لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک بداج تھا شفقت رحمت رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اسی کا اکستہ صحابہ اکرام میں سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے ساڑھے پانچ سو برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی ورنہ ستر ہیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا حیقل سلیمانی کو مسمار کیا ایک لاکھ تیچیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور غصوص سے جو جلا بطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے ساڑھے پانچ سو برس تک تاہاں کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ دست مبارک پر یروشلم کو فتح کر آیا اور آپ نے پھر اس کو ڈیکلیئر کیا اوپن سٹی یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آئیں اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرنڈر کیا انہوں نے ایک سرٹ پیش کی یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرٹ تھی کہ آپ چاہیں یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں بسنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ یہاں کوئی جائدات نہیں خرید کر سکیں گے وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے چنانچہ اس وقت سے لے کر انیس سو سترہ تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکیں گے البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں انتشار کا دور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم سپین ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت تاہی تھی پھر مسلمانوں کی شفقت سے رحمت سے ان کی دربی سے فائدہ اٹھا کر اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت محیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے ادر لقب لگائی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ادرلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا